موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے قصہ شیر کرنا چاہتا ہوں ایک بادشاہ کا اور ایک دہاتی کا یہ بنو میا کے زمانے کی بات ہے خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کا زمانہ تو ایک دفعہ ایک دہاتی خلیفہ سلیمان ابن عبد الملک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں اس لیے کہ اگر آپ نے ان باتوں کو قبول کر لیا تو ان میں آپ کو وہ خیر اور بھلائی ملے گی جسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں سلیمان نے کہا کہ بتاؤ کیا باتیں اس دہاتی نے کہا میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے ان چیزوں کو زبان پر لا رہا ہوں جن سے لوگ آپ کے خوف سے گنگے بنے ہوئے ہیں آپ کے چاروں طرف ایسے لوگ جمع ہیں جو اپنی ذات کے لیے اختیارات اور طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں انہوں نے اپنے دین کے بدلے میں آپ کی دنیا خرید لی ہے اور اپنے پروردگار کی ناراضگی کے بدلے میں آپ کی رضا و خوشنودی حاصل کر لی ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آپ سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ایسے لوگ آخرت سے جنگ کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کو پر امن بنا رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر پہنچایا ہے آپ وہاں ایسے لوگوں کو ہرگز پناہ اور امان نہ دیں کیونکہ یہ لوگ امن و سلامتی کی قدر نہیں جانتے اور ان کے جرموں کے ذمہ دار آپ بنتے ہیں اس لیے آپ اپنی آخرت گما کر اس دنیا کو نہ سواریے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا سجانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دے یہ سن کر خلیفہ سلیمان نے کہا تم دہاتی تو نہیں معلوم ہوتے تم نے اپنی زبان کو تلوار کی طرح استعمال کیا ہے اور یہ یقیناً تمہاری تلوار ہی ہے دہاتی نے کہا کہ بے شک اے امیر المومنین مگر یہ تلوار آپ کے حق میں نکلی ہے آپ کے خلاف نہیں نکلی یہاں تک یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے اور اسے ام السیر میں امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے لیکن اس سے ہمیں سیکھنے کو ایک چیز ملتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کے لئے مت جیو اپنے رب کے لئے جیو لوگوں کے لئے مت جیو کیونکہ لوگوں کو خوش کرتے کرتے ساری زندگی گزر جائے گی پر یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے کوئی نہ کوئی نہ راضی رہے گا لیکن اپنی رب کی رضا کے لئے اگر زندگی گزار ہوگے اپنے رب کو منانے کے لئے زندگی گزار ہوگے تو پھر تمہارا رب بھی راضی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں سور جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اپنے دوستوں سے بہت محبت کرتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ گناہوں سے بچیں گناہوں کے راستے کو ترک کریں کچھ پوائنٹس ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں غور کیجئے گا اپنی زندگیوں میں صدھار کے لئے ایک پوائنٹ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ نمازوں سے بہت دور ہو گئے ہیں تو خدا کے لئے اپنے رب کو منانے کے لئے نمازوں کی پابندی کیجئے اور نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجئے آخری وقت میں بھاگم بھاگنا ادا کیجئے سکون سے تسلی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیجئے اپنے معمول میں قرآن کریم کے متعلق کو شامل کیجئے متعلق اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ جہاں قرآن کریم پڑھتے ہیں وہاں ترجمے کے ساتھ اسے پڑھیں اور جہاں کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو تفسیر دیکھیں علماء کی محنتوں پہ غور کریں ان کی صحبتوں کو اختیار کریں محنت کریں اس میں جو وقت ان اچھے کاموں میں گزرے گا تو یاد رکھیں کہ جو مجلسیں اللہ کے ذکر کی ہوتی ہیں اس میں پھر ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں اور پھر رب کے پاس جب واپس جاتے ہیں تو پھر یہ ریپورٹ پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مجلسوں میں شامل لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے انہیں جہنم سے دور کر دیتا ہے اور جنت میں داخل کر دیتا ہے تو اس لئے اپنے اندر اور اپنے باہر دونوں پر محنت کریں صرف اندر پر محنت نہ کریں اور صرف باہر پر محنت نہ کریں بر دونوں پر محنت کریں ایک اور بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں سے بچیں برائیوں سے بچیں اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچائیں اپنے کانوں کو بھی اپنی زبانوں کو بھی بعض دفعہ جوانی کے جوش میں لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں یا گناہ کے راستے پر چل نکلتے ہیں ان میں سے جو ایک سب سے عام گناہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے وہ ہے زنہ ایسا زنہ جو آنکھوں سے کیا جاتا ہے کانوں سے کیا جاتا ہے زبانوں سے کیا جاتا ہے ہاتھوں سے کیا جاتا ہے تو ان گناہوں سے بچیں ایک اور مصیبت جو اس معاشرے میں دیکھنے میں آئی ہے اور کبھی کبھی کیسز میرے سننے میں بھی آتے ہیں حالانکہ میں تو اتنا مین سٹریم میں نہیں ہوں جو مین سٹریم میں ہیں ان کے پاس یہ کتنے کیسز آتے ہوں گے کہ لوگ شادی شدہ ہونے کے باوجود گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں گھر میں حلال ہوتے ہوئے حرام کی جستجو میں نکلتے ہیں اور پھر نفس کے ہاتھوں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک مجبوری کے عالم میں سامنے آ کر کہتے ہیں کہ بس ہم سے یہ چھوڑا نہیں جاتا یہ سوچو اگر یہ نہیں چھوڑو گے تو پھر جہنم کی آگ تو ویسے بھی نہیں چھوڑے گی تو خود سوچ لو دنیا کی چند دن کی لذت اور آخرت کا عذاب چاہیے یا دنیا میں اپنے نفس پر قابو اپنے رب کی رضا اور آخرت کی آسائش چاہیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اس کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں اگر آپ دنیا کی لبان میں سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کہیں جوب کرتا ہے اس کا مالک اس سے کہتا ہے کہ بھئی اگر وقت پر کام کرو گے اور میرا کام کرو گے اور دوسرے کا کام نہیں کرو گے تو ہر روز آ کر مجھ سے دس ہزار روپے لے جانا کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کام نہیں کرے گا کہ بھئی روز کے دس ہزار مل رہے ہیں صرف اپنا کام کرنے پر تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے تحت دنیا میں بیجا ہے وہ کیا کام ہیں اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت صرف نماز کے مسلنوں تک قید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ زندگی کے ہر زاویے پہ حاوی ہے اور کیسے حاوی ہے اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے رکے رہنا اگر آپ بیٹھ کر غور کریں تو بہت سارے کام ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یار کیسے کروں گا اتنی مشکل ہے اتنی پریشانی ہے کیسے میں کیسے کروں گا اتنے سارے غلط کام تو میں کرتا ہوں آہستہ 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 چھوڑتے چلے جاؤ رب کی محبت میں دیکھو یہ سارے کام نہ محبت میں ہوتے ہیں زور دبردستی سے نہیں ہوتے رب سے اتنی محبت کرو کہ اس کی محبت میں غرق رہو اور جو اس کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے وہ دنیا ویسی اس کا دل نہیں لگتا وہ کہتا ہے چھوڑو یار یہ کیا کرنا اوہ شیطان ہوئے بھاگ جا یہاں سے تو میری آخرت خرواب کرنے پہ تو لا ہوا ہے بھاگ جا یہاں سے تنگ نہ کر مجھے وہ جاوے جاو میں نو یار منا وڑ دے میں اپنے یار کو منانے لگا ہوا ہوں تو آ کے میری ساری کی ساری اتنی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے میری اتنی محنت ہے میری اتنی تپسیہ ہے کہتے ہیں نا آپ لوگ ہندی میں تپسیہ محنتیں ہیں تو اپنی محنتوں کو اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کرو رائے گا نہ کرو اتنی محنت کی ہے اس رب کا کتنا کرم ہے تمہیں ایمان سے نواز آئے اللہ نے ایمان سے نواز آئے ایمان کی دولت عطا فرمائے اس سے بڑی دولت کیا ہوگی اس دولت کو سمالو یہ خزانہ ہاتھ لگائے لٹاتے نہ پھرو اس لئے یاد رکھو اس لئے قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو یہ نہ کہا کہ زنا نہ کرو بھئی قریب بھی نہ آؤ ان کاموں کے بھی قریب نہ آؤ جو منزلیں زنا کی طرف لے جاتی ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرو اپنی سوچوں کو پاک کرو اپنے اوپر محنت کرو اپنی سوچوں کو پاک کرو کہ سوچے پاک ہو جائیں تو بہت سارے گناہ ویسی اٹھ جاتے ہیں سوچے کیسے پاک ہوں گی لوگ پھر کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں وسوسوں پہ تو پکڑی کوئی نہیں ہے آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں جب اس رب نے وسوسوں پہ پکڑی نہیں رکھی آپ ٹینشن ہی نہ لیں تو پھر یہ جب سوچیں آتی ہیں نا ذہن میں جس سے پھر نفس اچھلتا ہے ان کی اوپر بات کر رہا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں کہ نفس کہتا ہے ہاں یار اگر ایسا ہو جائے پھر بندہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور پھر یوں محل بناتا رہتا ہے محل بناتا رہتا ہے گناہوں کے محل بناتا رہتا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بس وقت خراب ہو جاتا ہے نفس خراب ہو جاتا ہے نمازوں میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دل نہیں لگتا ذکر میں دل نہیں لگتا گناہوں میں دل لگتا ہے بس یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس راستے پر چلیں کیونکہ ساتھ ہے رہ میرا بھائی صرف یہیں کا تھوڑی انشاءاللہ جنت الفردوس کا بھی ساتھ ہوگا کیوں نہیں بولو آمین یا رب العالمین ہے نا جنت الفردوس میں پھر میرے رب کا دیدار ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر ہیں ساتھ ہیں نا تو پھر ساتھ کے لیے محنت مل کے کرتے ہیں اس لیے کر رہا ہوں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرا رب ہم پہ کرم فرمائے گا رحم فرمائے گا ہمارا بیڑا پار کرے گا اے اللہ ہمیں بخش دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم گناہگار ہیں خطاگار ہیں پر تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تُو غفار ہے سُو تُو ستار ہے اے اللہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ پاہو تو عزیز ترہ دکان آئین ساز میں یہ جو تمہارے دل کا آئینہ ہے اسے رب کی محبت میں توڑ دو جو محبت رب کی ہے اس میں جو چکنا چور ہو جاتا ہے بس وہی کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کا بھلا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی